سمجھ نہیں آرہا کیسے بات کرو اتنی بڑی رقم اب بھی دے سکیں گے بھی یا نہیں کیا ہو گیا تم کیوں موں میں لڑڈوڑال کی کھڑی بھی ہو تو مسئلہ ہو گیا اتنی خاموش ہو ہمیں بتاؤ ارے بھائی تمہیں پتا ہے کہ تمہاری امی تمہیں ہستا بولتا دیکھنا چاہتی کیوں تم خاموش ہوتی ہو تو انہیں اختلاج قلب ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک تو بسوں میں تو ہے جس کے ساتھ میں دکھ سک کرتی ہوں لبنا اور سامیہ کی تو اپنی زندگی ہے وہ اس میں مگن رہتی ہیں ہستی بولتی رہتی ہیں اپیر اکبر کو کاروبار کیلئے پیسے چاہیے پیسے کتنے پیسے گٹا یہی کوئی بیس لاکھ روپے باقی ہیں اس کے پاس بیس لاکھ بیس لاکھ روپے کتنے سارے پیسوں کا کیا کرے گا اکبر اور اسے تو کوئی کاروبار کا تجربہ بھی نہیں ہے امیہ آپ کو تو پتہ ہے نا اکبر کو نوکری ووکری میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے اس لئے اپنی دوست کے ساتھ مل کرنا اسٹور کھولنا چاہ رہے ہیں مجھے تو کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے گھر والوں سے پیسے مانگنے کی لیکن میں نے کہا چلو پوچھ کے ہی دیکھ لیتی ہوں دیکھتا ہوں اگر کوئی انتظام ہو سکتا پیسے برا نامنانہ سچی بات یہ ہے کہ اکبر میہ کا ذہن جو ہے نا وہ مجھے کاروبار کی طرف مائل نہیں لگتا اسے کہو کہ چار پانچ سال نوکری کرے تجربہ حاصل کرے اس کے بعد اگر کوئی کام کرنا چاہے تو پھر کر لے ہاں آج ہی بات کروں گی دوبارہ ان سے لو بھائی یہ کیا بات ہوئی دو سال سے گھر میں پڑے ہیں میری گھر کا آدھا خرچہ تو پہلے سے آپ لوگ اٹھا رہے ہیں آخر کب تک چلتا رہے گا اوپر سے میری ساس پتہ ہے ابھی آتے جاتے اس کی بے روزگاری کے تانے مجھے دیتی ہے جیسے میں ذمہ دار ہوں تمہاری ساس کو تو اللہ موقع دیتا نہ دینے کا باتا اکبر میہ سے کہنا کہ مجھ سے آ کر ملاقات کریں شکریہ ابھی مجھے لگتا ہے ارسلان اور سامی آگئے موسیقی